خواتین و حضرات ہم مشکات المصابیح میں کتاب السوم کا مطالع کر رہے ہیں لیلت القدر کا باپ زیر بحث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم نے پچھلی نشست میں پڑی جس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی کہ مجھے یہ ایما کیا گیا ہے لیلت القدر آخری دس راتوں میں ہے پھر اپنا ایک رویہ آپ نے سنایا لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ رویہ میں میں نے اس طرح اپنے آپ کو دیکھا لیکن رات مجھے بھلا دی گئی چنانچہ پھر یہ تاقید فرمائی فَلْ تَمِسُوهُ فِي لَشْرِ الْاوَاخِرِ وَلْ تَمِسُوهُ فِي كُلَّ وِتْرِ یعنی آخری دس راتوں میں ہی اسے تلاش کیا کرو اور آخری دس راتوں میں بھی تاق راتوں میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جستجو اس لیے ہوئی کہ قرآن مجید میں جب سورہ قدر نازل ہوئی سورہ دخان نازل ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بڑی برکت رات ہے جس میں اس قرآن کا نزول شروع ہوا تھا پھر اس رات کا تعرف کرایا گیا اور اس کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ محمات امور کا فیصلہ اس میں کرتے ہیں اللہ کے فرشتے اور روح الامین اس میں اترتے ہیں تو یہ اگر اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے تو ایک بندہ مومن کا ردعمل کیا ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نظر آ رہا ہے یعنی اس بات کی جستجو کے وہ رات کونسی ہو سکتی ہے اگر میں اس رات کو پانے کی کوشش کروں تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے نماز کا احتمام اعتقاف کا احتمام اس طرح کی جتنی چیزیں ان روایتوں میں نظر آ رہی ہیں وہ سب گویا ایک بندہ حق کا ایک بندہ مومن کا رسپانس ہے ردعمل ہے اب اس میں یہ بات بھی بڑی فطری ہے کہ جب یہ بتایا گیا کہ ایک رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں تو آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اے کاش مجھ پر یہ واضح ہو جائے مجھے معلوم ہو جائے تو پہلے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ رمضان کا پہلا عشرہ تھا چنانچہ اس میں اعتقاف کیا پھر یہ خیال ہوا کہ شاید یہ دوسرا عشرہ تھا کیوں خیال ہوا اس لیے کہ ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر دوسرے عشرے کے اعتقاف کے بعد آپ نے بتایا کہ مجھے ایما ہوا ہے یا اشارہ ہوا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے آخری عشرے میں بھی کب ہے اس سے پیچھے جو روایتیں آئیں ہیں ان میں بھی زیادہ تر یہی ذکر ہے کہ اس کو آخری سات راتوں میں تلاش کریں یا تاک راتوں میں تلاش کریں پھر بعض میں تفصیل بھی آئی کہ جب نو راتیں رہ جائیں جب پانچ راتیں رہ جائیں جب چھے راتیں رہ جائیں تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سنائی اس رات خوب بارش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس وقت کیا تھی یعنی خجور کے تنے اور اسی کے پتوں سے پاٹی ہوئی فوقف المسجد چنانچہ وہ جگہ جگہ سے ٹپکنے لگ گئی فبصرت این آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلاجبت ہی اثر المائی والتین من صبیت اہدہ و عشرین اب یہ راوی بیان کرتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلکہ میری ان دونوں آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور آپ کی پیشانی پر یا آپ کی جبین پر کچھ آثار تھے پانی کے اور کیچڑ کے اور یہ اکیسمی کی صبو تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتا دیا تھا کہ مجھے بھلا دیا گیا لیکن جو آپ نے اپنا رویہ بیان کیا تھا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر پارش کی وجہ سے اور مسجد کے ٹپکنے کی وجہ سے جو کچھ رویہ میں دیکھا گیا تھا وہی صبو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر دیکھ لیا ہے تو یہ پھر ہونی چاہیے رات یہ بھی ایک اندازہ اور ایک قیاس ہے یعنی کوئی متعین بات نہیں کہی گئی بلکہ وہی جو باتیں یا علامتیں بیان کی جا رہی ہیں ان سے صحابہ بھی قیاس کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کچھ ایماء بیان فرما رہے ہیں اور کہیں آپ قیاس فرما رہے ہیں تو یہ کونسی رات تھی یہ اکیسویں کی رات تھی تو اس کی صبح کو رات کی بارش کی وجہ سے جب فجر کی نماز پڑی گئی تو رسول اللہ کے چہرے پر کچھ آثار نظر آئے اسی طرح سے کچھ مٹی اور پانی لگا ہوا ہے زر بن حبیش زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے عبی بن کعب سے یہ پوچھا کہ یہ جو تمہارے بھائی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہر ہے وہ بھی ایک جلیر القدر صحابی ہیں یہ بھی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے متقدمین صحابہ میں سے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے یہ بھائی جو ابن مسعود ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی لیلت القدر کو ایک ہی پارے کا طریقہ ہے اور وہ یہ کہ سال بھر قیام کرو کرو گے تو آخر کبھی تو کبھی آئی جائے گی تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ جستجو بھی تھی وہ مختلف قرائن سے اندازے بھی لگا رہے تھے خود رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بعض چیزوں میں ایما ظاہر کیا جا رہا تھا لیکن چونکہ کوئی حتمی بات سامنے نہیں تھی تو اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یہ سب تو اندازہ ہی ہے اس لیے اگر کوئی یقینی صورتحال میں جانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پورا سال قیام کرو یعنی رات میں اللہ تعالیٰ کی حضور میں کھڑے ہو کر دعائیں کرو مناجات کرو تو اگر کسی آدمی نے یہ کر لیا تو وہ پاہی لے گا سب لیلت القدر فقال رحمہ اللہ تو جب یہ عبی بن کعب کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود پر رحم کرے ارادا اللہ یتکل الناس انہوں نے اصل میں یہ خیال کیا ہے کہ لوگ کوئی ایک رات کیاس کر کے کوئی دوسری کر کے کوئی تیسری کر کے اپنے آپ کو بس فارق کر کے بیٹھ جائے یہ اوپر ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ قرائن جو ہیں وہ اکیس کے ہیں اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کچھ آگے دیکھا جائے گا کہ ستائیس کے ہے بلکہ یہاں بھی بیان ہوگا اسی طرح سے آخری دس راتیں یا آخری سات راتیں یا تاک راتیں تو انہیں یہ خیال ہوا یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال ہوا کہ لوگ بس عبادت ریاضت دعا مناجات ہی نہیں راتوں میں محدود کر کے بیٹھ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ان کو ترغیب دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی سعادت حاصل کرو سارا سالی کوشش کیا کرو انہو قدل ما انہ فی رمضان تو وہی کہتے ہیں کہ ارادا اللہ یتقل الناس انہو قدل ما انہ فی رمضان کہ انہیں بس یہ خیال ہوا ہے کہ کہیں لوگ بروسہ کر کے بیٹھ جائیں ورنہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ رمضان میں ہے وَأَنَّهَا فِي الْأَشْرِ الْأَوَاخْرِ اور یہ کہ یہ آخری دس دنوں میں ہے وَأَنَّهَا لَيْلَةُ السَّبِمْ بَيْشْرِينَ اور عبداللہ بن مسعود اس سے بھی واقف ہیں کہ یہ ستائیس میرات یعنی اس سے پہلے جو چیزیں آگئی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ستائیس میرات ہے ہمارے علم میں ہے یہ بات سُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَسْنِيَنَّهَا لَيْلَةُ سَبِمْ بَيْشْرِينَ پھر انہوں نے بغیر کسی استثناء کے قسم اٹھا کے یہ کہا کہ یہ ستائیس میرات ہے عبی بن قاب نے بہت اسرار سے کہا وہ لوگ جن کی نظر روایتوں پر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے معاملات میں عبداللہ بن عبی رضی اللہ عنہ کے بعض تفردات ہیں اور وہ اسی اسرار سے ان کو بیان کرتے ہیں فَقُلْتْ بِأَيِّشَيْنْ تَقُولُوا ذَلَكَ يَا عَبَلْ مُنزْرَ انہوں نے کہا ان کی کنیت سے ان کو پکار کر کہ یہ فرمائیے کہ یہ اتنے اسرار سے اتنے عبرام سے یہ آپ بات بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ستائیسی کی رات ہے اب تک تو کبھی متین نہیں ہو سکا اور عبداللہ بن مسعود تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر پورا ہی سال کے عام کرو گے تو پھر یقیناً پالو گے تو یہ کس بنیاد پر آپ نے یہ کہا ہے قَالْ بِالْعَلَامَةِ اَوْ بِالْعَيَا انہوں نے کہا کہ بس نشانی علامت دیکھ کے وہ علامت کیا ہے عَلَّتِي أَخْبَرَ بَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَّهَا تَطْلُوْ يَوْمَئِذٍ لَا شُوَعَ لَهَا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس دن جب سورج نکلتا ہے تو اس میں اس طرح کی چمک اس طرح کی روشنی وہ شوا کی صورت نہیں ہوتی یعنی گویا ماند پڑا ہوا سورج نکلتا ہے بعض اہلِ علم نے یہ بتایا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ محض کیاس ہے کہ چونکہ فرشتوں کے پرے کے پرے آتے ہیں تو اس سے ایک دھنسی چھا جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے یہ سب کیاسات ہیں یہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ بھی کیاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بیان کیا ہوگا جو کبھی آپ کو تجربہ ہوا اسی طرح کا ایک تجربہ اس سے پیچھے بیان ہوا ہے ان کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا اور وہ دیکھئے کہ وہ تجربہ اکیس کا ہے اور یہ ستائیس کا ہے تو یہ مختلف تجربات مختلف کے آسات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین کے ساتھ نہیں بتایا گیا تھا رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ ایماء اور اشارات ہیں یا اب اس علامت کو بھی اگر سامنے رکھ لیں جس سے یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید یہ رات ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے نزدیک یہ بڑا پسندیدہ ہے یعنی اس میں کوئی تجرب نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک اطلاع اپنی کتاب میں نازل فرما دی اب بندے اپنا طریقے کے بار اس چیز کو تلاش کر رہے ہیں یعنی خود سوچئے کہ جس وقت آپ کسی محبوب چیز کی جستجو میں اس کی تلاش میں اس کے پیچھے سرگردان ہوتے ہیں تو اس میں عبدیت کا کیسا گر معمولی اظہار ہوتا ہے پروردگار عالم کی رحمتوں اور شفقتوں کے لیے کیسی تمنہ اور طلب ظاہر ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں نمائع ہو رہی ہیں لیکن انسانوں کے عزواق مختلف ہیں تو اس لیے وہ تائین کی کوشش کر رہے ہیں مختلف اشاروں سے مختلف طریقوں سے یہ سب روایتیں یہی بات بتا رہی ہیں وَرْعَشَةَ قَالَتْ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَجْتَهْدُ فِي الْحَشْرِ الْاوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهْدُ فِي غَيْرِهِ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یہی وجہ ہے یعنی چونکہ زیادہ اسی کا اندازہ تھا کہ یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اگر سات راتوں میں ہے تو وہ بھی اسی عشرے کی تھی پھر ایما بھی اسی کا ہوا جیسے کہ ایک روایت میں آ چکا ہے تو ان سب چیزوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں جو جد و جہد جو کوشش جو صحیح آخری عشرے میں کرتے تھے وہ کسی دوسرے میں نہیں کرتے تھے یعنی زیادہ تر آپ کی توجہات کا مرکز آخری عشرہ ہی رہتا تھا وَعَنْهَا قَالَتْ قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ سیدائی کی روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ آ جاتا تو کمر کس لیتے آپ کی راتیں بیدار رہتیں زندہ رہتیں اور آپ اپنے اہل و ایال کو بھی بیدار رکھنے کی کوشش فرماتے تھے یعنی یہ عشرہ ہی توجہات کا مرکز بھی تھا اسی کے لیے زیادہ صحیح بھی ہوتی تھی اسی کی طرف آپ اپنے اہل و ایال کو بھی متوجہ کرتے تھے بعض اور روایتوں میں بھی ہے کہ اپنے حجرے سے نکل کر سیدنا علی کو اور سیدہ فاطمہ کو بھی بیدار کرنے کے لیے گئے تو اسی عشرے میں یہ سب ہوتا تھا تو ایک طرح سے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب میں ایک خاص نوعیت کی صحیح اور سرگرمی تھی جو رسول اللہ کے پورے معمولات پر چھا جاتی تھی اور وہ یہ آخری عشرے میں زیادہ تر ہوتا تھا اس کی تعین کے لیے جتنے اندازیں لگائے گئے ہیں ان کا خلاصہ سامنے آگیا ہے اس سب کچھ کے باوجود وہی بات ہے کہ اکیس کو بھی امکان ہے ستائیس کو بھی امکان ہے آخری سات راتوں میں بھی امکان ہے اور وہ جو بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی اس کا بھی ایک محل ہے کہ چونکہ کسی چیز کو بھی متین طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا تو اگر لازمان تلاش کرنا ہے تو پھر سارا سال ہی قیام کرنا چاہیے